السلام علیکم میرا نام علی ہے کیا حل چال دوستو اور بھائی سیل سٹیکس لگنے کے بعد باکس پیک فونس کی قیمتوں میں اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے رائیڈ نو مارکیٹ کا سنیاری ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جس کو ہم لوگ اپنی ٹیک بول چال میں کور کرتے رہتے ہیں لیکن جب سے یہ سیل سیکس لگا ہے نا پہلے ہی فونس بہت زیادہ انڈر پاورڈ چپسٹ یا نارمل کیامراز کے ساتھ اس پرائس سیگوینڈ میں ملتے ہیں جو کہ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کا ہے بٹ اس پرائس سیگوینڈ میں اگر آپ ایک ایسے یوزر ہو جس کو ایک اچھا کیامرہ اچھی گیمنگ پرفارمنس چاہیے تو آپ کے مائنڈ میں ون پلس کا نام آتا ہے اور یہ ون پلس کے فونس بھی کافی کم قیمت میں آج کل مارکیٹ میں ملنے لگے ہیں کیونکہ یہ جو کٹ فونس یا یوز فون ہوتے ہیں یہ ویری کرتے ہیں ڈالر ریٹ پر ڈالر سٹل وہی کنسسٹنٹ سٹیبل چال رہا ہے تو بھائی ابھی آپ کو یہ ون پلس کے فون فلی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مل رہے ہیں مارکیٹ میں چار ایسے فون ہیں جو کہ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا جن کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہو اگر آپ یہ پرائیس سیگمنٹ رکھتے ہو اور آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تب ہی جب اگر آپ کوئی یوز یا کیٹ فون لینا چاہتے ہو اگر آپ باکس پیک یوزر ہو ویڈیو سکپ کر سکتے ہو اب میں آپ کو زیادہ بورن ہی کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی قسم بھی اٹھا رہا ہونا کہ یہ ہنڈرین ٹین پرشنٹ جنون ہے تو آپ نے اس پر یقین نہیں کرنا اور دوسرا سنگل سم والے ورائزون والے فون نہیں لینے اپڈیٹس کا مسئلہ تھا اور ان کی ری فرمش کالیٹی زیادہ بری ہوتی ہے زیادہ پرابلمز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان میں چھاری فونز ونپلس کے فونز میں آپ کو بیٹری ٹائمنگ نارمل باکس پیک فونز سے کم ملتی ہے بیکاوز آف اوریجنل چارجر یہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ تھوڑے چلے ہوئے ہوتے ہیں تو بیٹری زیادہ ٹائمنگ کا پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے بات کرتے ہیں فون کی اب دیکھو یہ فون ہم لوگ نے آسے دو تین مہینے پہلے دیکھا کہ ستر ایسی ہزار پر میں بکتر ہے ستر پیچھتر ہزار پر میں بکتر ہے اور کروڈ ایڈی ہے اگر آپ ایک ایسے بندے جس کو کروڈ فون لینا ہے تو ملپس 8 آپ کنسیدر کر سکتے ہو فرنٹ رائٹ پر 3D کروڈ ہے 90 ہرڈ ہے گوریلا گلاس 5 ہے سناپ دیکھنے 865 ہے آپ کو اس فون کے ساتھ ملاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ 48 مگا بگزل آپٹیکل امی سٹیبلیزیشن لے کاتا ہے فرنٹ 16 مگا بگزل ہے 4300 ایمیج کی بیٹری ہے تیس وارٹ کی فاس چارجنگ ڈوال سپیکر پروپر آپ کو ساؤنڈ قوالیٹی بھی اچھی دیکھنے کو ملے گی 256 جی پی کا ویرینٹ بھی ون پلس ایٹ کا مل جاتا ہے بس یہ یاد رکھئے گا تیس وارٹ کی فاس چارجنگ ہے اور اس کے بعد جتنے بھی فون ہوں گے وہ پینسٹ وارٹ والی فاس چارجنگ کی ہوں گے تو آج بھی ون پلس ایٹ بہت زیادہ کمپیٹ کرتا ہے اس رنج کے سارے فونس کو بات کیپٹ ان یور مائنڈ یہ جو ون پلس سیون پرو یا سیون ٹی پرو مل رہے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ شیڈ ہوتے ہیں اگر 865 ساتھ کمپیٹ کرو گے تو اتنی بہتر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو کیپٹ ان یور مائنڈ دوسرے فون کی بات کر دیں موسٹ ایمپورٹنلی یہ میرا فون ہمیشہ سے ہی فیوریٹ رہا ہے کیونکہ یہ سمودلی اپ ڈیٹ بھی ہوتا ہے وی ای بی پیچ ہو تو پیچ بھی نہیں اڑتا یہ ہے ون پلس کا نائن آر اب اس پر تین میریانٹ آتے ہیں آٹ جی پی ایک سوٹھائی سی بی کی رینج کے اندر ون پلس نائن آر کا مل داتا ہے دوس پیپل جن کو ایک سمودھ ڈسپلی ون پلس کا چاہیے یہ ایک 120 ہٹس کا ریفریشٹ لے کے آتا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کے جو ریفریشٹ میں آپ کو جو دسپلی میں ٹچ سیمپلنگ ریٹ ہے وہ 480 ہٹس کا ملتا ہے گرلہ گلاس 5 آراؤنڈ یہاں پر مل داتا ہے آپ کو اس کے علاوہ یہاں پر دسپلی ایکسپریئیس بہت اچھا ہے ڈجر وائد وال liberté سب ہی چیزیں مل داتی ہیں اگا میں یہاں بھی اگر کیạمرا سپیکس کی بات کروکے وہ ہی rånڈ پلس ایٹ والہی ہیں ریر پر 48 میکä پکزل اور 90 FPS کی سپورٹ نہیں پروائیڈ کرے گا 60FPS ہے مجھے لگتا ہے باقی چیزوں میں تھوڑا سے بہتر ہے ون پلس ایٹ سے جیسے کے پینٹی ووٹ کی سپورٹ کرتا ہے 4500 mh کی بیٹری ہے اس فون کے اندر یہ چیزیں اچھی مل رہیں گی ویجویل ایکسپیرینس برائٹنس پیگ برائٹنس بارہ تیرہ سو کا ہے دیل ایٹ کی ویزیبیلیٹی ون پلس ایٹ سے تھوڑی بیٹر ہے ون پلس ایٹ تھوڑا سا اول دگائے ہو جاتا ہے مطلب اس سے دو سال پرانا ہے تو یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹس بھی پروپر ملیں گی یہ فون انڈرویڈ 14 پر سمودھلی چل رہا ہوتا ہے 15 کی آتی ہے کی نہیں آتی ہے کنفرمی بھرہ سکورٹی پیس لیولز چلتے رہیں گے تو یہس ون پلس 9R میں تین ویرینٹس ہیں ون اف موس فیوریٹ فون جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کنسسٹنٹ فون ہے جس میں زیادہ پرابلمز فریس نہیں ہوتی لیکن بھائی ون پلس 9R کے ساتھ اور کنفیجن بھی کریٹ ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے ون پلس ایٹ ٹی سے اب یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو 90 fps گیمنگ کرنا چاہتے ہیں جن کو کیمرہ تھوڑا بیٹر چاہیے 9R سے مجھے پرسنلی 80 کا کیمرہ تھوڑا بیٹر لگا ہے لیکن یہ اولڈ گا ہے ایک دیر سال پرانا فون ہے وہ 9R سے بٹ ہاں اس کے بھی دو ویرینٹ 8GB 128GB ویرینٹ پچپن ہزار کے راؤنڈ مل رہا ہے 12GB 256GB ویرینٹ ساٹھ ہزار روپے کے راؤنڈ مل رہا ہے 90 fps کی وجہ سے لے سکتے ہو سکرین یہاں بھی 120Hz کا ہے بات وہ ٹچ سیمپلنگ نہیں ہے جو کہ ہمیں 9R میں ملتا ہے ہاں بات کیمرہ اس سے زیادہ اچھا ہے بکھے ویڈیو بھی اچھی ریکارڈ کر لیتا ہے یہ فون 48 میں کے بگدل یہاں بھی لیا رہا ہے فرنٹ بھی سولا ہے اس کے بعد 65W کی فارس آرڈنگ 4500 امیچ کی بیٹری دول سپیکر ملتا ہے تو یہیس 80 کی پرائز بھی اراؤنڈ 55 سے 60000 روپے مل رہی ہے اچھی کنڈیشن میں ملے تو ضرور لے لیجئے گا برحال یوز یا ری فاربش میں بھی اپنے کوالیٹی دیکھ لینی ہے وہ آپ کو میں کیمرہ میں جج نہیں کروا پاؤں گا بٹ لینے سے پہلے یہ سوال ضرور کرنا ایک شاپ کی پر سے ہے کہ یہ چائنیز ری فاربش ہے یا ہانگ کونگ کا ری فاربش ہے ہانگ کونگ ری فاربش کو آپ بائے کر سکتے ہو ان میں آپ کو کافی حد تک اچھی کالیٹی مل داتی ہے بٹ جو چائنیز ری فاربش ہے ان کے اندر LED بھی اچھا نہیں ہوتا ان کا پینل بھی اچھا نہیں ہوتا اور ان کے بورڈز پر بہت زیادہ کام ہوا ہوتا ہے اس کی کالیٹی اتنی بیٹر نہیں ہے میں آگے چل کے آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہ کونسے ایریا میں کونسا ری فاربش زیادہ چلتا ہے لاسٹ فون کی بات کر لیتے ہیں ام موسٹ کنفیوزڈ فون ون پلس نائن آج پچپن سے ساٹھ ہزار روپے کے اراؤن آٹھ جی بھی ایک سوٹھ ہزی بھی ملتا ہے اور ساٹھ ہزار سے پینسٹ ہزار میں بارہ جی بھی دو سو چھپن جی بھی اب لینے کے اس میں کچھ ایک ہی دو ریزن ہے یا سناب دیکن ٹرپل ایٹ کو لے لو یا لے لو کہ بھائی اس فون کا جانا نا آپ کو سلمنس ملے گی بٹ یہ جو ڈوال سیم گلوبل والے فون ہیں ان میں این ایسی نہیں ہوتا سنگل سیم میں اپ ڈیٹ نہیں ہوتا یہ فون بھی انڈوائیڈ 14 پر چلا جاتا ہے او ایس نہیں ہے ریئر کیامرہ میں بٹ تھوڑا بہت ہی ہے کہ آپ کو فوٹوز اچھی پروائیڈ کر دے گا یہاں بھی وہی سپیسیفیکیشن ہے جو باگی ون پلس کے فون میں ہوتی ہے وہی پینسٹ وارٹ اور فریم پلاسٹک کا ہے تھوڑا سا آپ کو چیپ ویل کوالٹی فیل ہوتی ہے خاص کر یہ بلاک کلر میں بلو کلر تھوڑا تکڑا ہے اس میں ایک وائلیٹ کلر آتا ہے وہ بھی تھوڑا تکڑا دیکھنے کو ملتا ہے بٹ ہاں یہاں پر تھوڑا سا فیل آتا ہے صرف سناپڈگن ٹپلیٹ کی وجہ سے ون پلس نائن پر آپ انویسٹ کر سکتے ہو بٹ باگی مجھے لگتا ہے کہ نائن آر بھی ٹھیک ہے یا نائن ٹی ایف پیس کی وجہ سے کر سکتے ہو نائن سیریز میں لینا چاہتے ہو تو پھر نائن کے عورت ایف آپ کر سکتے ہو تو یہ فون بھی آپ کو آٹھ جی بہت 50 سے ساتھ ازار اور بارہ جی بی دوسرے پنھج بھی 65 سے پینسٹ ازار اوپے کی ر易ی کے اندر یہ دیکھنے کو مل drops یہ کافی prices ہوں ہوئے آج سے لیٹر لی کوئش چار پانچ ماہ پہلے ون پلس نائن 90ز بہت کار جی بھی میں بارہ جی بھی تھا اور آج 80ز بھی رینج میں آٹ جی بھی تھا آج وہ تقریبا ساٹھ ازار میں آگیا ہے اور اس پرائس میں ان فونس کے آنے کے بعد ایویل ڈیفنیٹلی سے کہ فور دوز پیپل جو نائنٹی ایف پیس لینا چاہتے ہیں جو اچھا کیمرہ لینا چاہتے ہیں جن کو اچھے پورٹریٹس آئی ہیں وہ ان فونس کو ہنڈرڈین ٹین پرشنٹ اچھی کنڈیشن میں ملتا ہے تو لے سکتے ہیں اور آج کل آپ وی آئی پی پہنچ بھی شل رہا ہے اس کو ہم خیر سیادہ ڈسکس نہیں کرتے وہ آپ کے اپنی کمفوٹیبلیٹی ہے ڈول سیم گلوبل ملتے ہیں لینے سے پہلے آپ نے ہمیشہ سے سوال کرنا ہے کہ یہ چائنہ والا ریفہ بیش ہے یا ہانگ کونگ والا ریفہ بیش ہے خود سے جج کرنا بہت مشکل ہے شاپ کیپرز بہت تیز ہوتے ہیں لاہور میں زیادہ تر مال لاہور کی مارکیٹ اگر حال روڈ حفیظ سینٹر یہاں آپ لاہور کی گردو نوا سے دیکھتے ہو خیر یہ ملتان والے ایریے میں بھی پرابلم ہے جس فون کو آپ دیکھو گے اس کے ایل ایڈی تھوڑی برائٹر ہوگی ہلکے سے فیکے کلر ہوں گے ریال آئی میں وہ ایگ وائٹ کلر نظر نہیں آ رہا ہوگا وہ چائنیز والا ریفہ بیش فون ہوگا اس کو پیپر کٹ بھی کہا جاتا ہے ہانگ کونگ والے ریفہ بیش کٹ میں پینل آپ کو اوریجنل ملتا ہے ہنڈر پرسنٹ ہانگ کونگ کا مجھے آج تک جتنہ بھی میں نے ایکسپیئنس کیا ہانگ کونگ کی ریفہ بیش کالیٹی کا مجھے زیادہ ایشو نہیں آیا وہی کراچی والی سائٹ پر جاؤ گے تو وہاں پر زیادہ مکسہ مال چال رہا ہوتا ہے لیکن سنگل سم زیادہ وہ لوگ بیچتے ہیں امریکن سٹاک بیچتے ہیں ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈول سم میں لینا ہے تو بس آپ کی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہانگ کونگ کا ریفہ بشی فون ہونا چاہیے ہانگ کونگ کاひی جو ہے وہ بیٹر قوالیٹی پروائیڈ کرتا ہے کراچی میں کافی اترتا ہانگ کونگ والا اور والے بھائی چائنہ سے ٹریڈ کرتے ہیں تو چائنہ والا جو ریفہ بش ہے وہ اتنی بیٹر قوالیٹی کا نہیں ہوتا ان میں آپ کو پراپلم ملتا ہے اور ان میں تھوڑے بھو سلائٹلی یوز بھی فون مل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہونگ کونگ سے آ رہے ہوتے ہیں ہلکے بھلکے سکریچز وغیرہ ہوتے ہیں دیکھ لینا کنڈیشن لینے سے پہلے اگر کنڈیشن اچھی مل رہی ہو تو ٹھیک ہے زیادہ کمفورٹیبل نہیں ہو رہے تو پھر دوسری شاپ دیکھ لینا یا تیسری شاپ دیکھ لینا چیزیں آپ کو مل رہیں گی برحال آج کی اس ویڈیو کا سپر ویلیو فور منی نائن آر مجھے لگا ہے پچاس اور پچپن ہزار روپے کی رینج میں اور اس کے بعد پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نائن بھی آ گیا ہے سناپ دیکھن ٹپل ایٹ پچپن ہزار روپے میں آپ کو ساٹھ ہزار میں مل رہا ہے تو اور کیا چاہیے بھائی فونس مو چلتے ہیں بس بیٹی ٹائمنگ کا آپ کو ذرا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بھاگی یہ سارے فونس ہوئے وہ فاس آر ضرور ہو جاتے ہیں ون پلس ایٹ ہی ہے جو تیس وارڈ میں ہوتا ہے بھاگی سارے پینس اٹھ وارڈ میں ہو جاتے ہیں فونس مو چلتے ہیں اور ان فونس کو آرڈی کبر کیا ہے تو ڈریکٹلی فونس کی بات کر نہیں تھی وہ ہم نے کر دی ہے باکس باک فونس کی بھی جلدی ویڈیو لائیں گے سٹل کنفیوز ہوں کمپنیوں نے ریٹ نہیں بڑھا ہوئے بات کل مجھے پتہ لگا ہے مارکیٹ میں پرائیس انوائس ریٹ پر بھکنے لگے ہیں لوگوں نے ریت کرنا چھوڑ دی ہیں ڈسکاونٹ کرنا چھوڑ دی ہیں تو آپ لوگ ڈبا بیک فون لینا چھوڑ دو یہ تین چھار دن بعد یہی ڈیلرنا آپ کو سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے سو آج کی ویڈیو میں تو یہ ملاقات ہو کہ نئی ویڈیو میں کسی نئی انبوکسن کسی نئی ریویو کسی نئی کمپیرزن کے ساتھ تب تک مجھے دی جازت میں ہولی بات مارسک سے پاکسان بیند آباد اللہ حافظ